السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز و محترم ناظرین و سامعین اس وقت ہمارے ملک میں حجاب کے تعلق سے مسئلہ چھڑا ہوا ہے اور لوگوں کے درمیان حجاب کے تعلق سے بحث چل رہی ہے آئیے آج کی اس ملاقات میں ہم حجاب کے تعلق سے اسلامی نقطہ نظر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں سب سے پہلا سوال حجاب کیا ہے حجاب یہ ایک اضافی کپڑا جسے ایک عورت اپنا تن بدن دھاپنے کے لیے چھپانے کے لیے استعمال کرتی ہے تاکہ دوسرے لوگوں کی نظریں اس کے جسم پر اور اس کے جسم کے آزہ پر نہ پڑ سکیں اسے حجاب کہا جاتا ہے قرآن نے اسے الگ الگ ناموں سے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے الگ الگ الفاظ سے تعبیر کیا ہے اور اسے بیان کیا ہے اگلا سوال حجاب کیوں اس لیے کی یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے سورة النور آیت نمبر 31 کہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنہ عورتوں کو حکم دے دیجئے کہ وہ اپنے نگاہوں کو نیچی رکھیں اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ کریں ہاں جو ظاہر ہو جائے وہ الگ مسئلہ ہے اور اپنے دپٹے کو اپنے کپڑے کو اپنے گریبان پر ڈال کر رکھیں حجاب یہ اللہ کا حکم ہے حجاب کا مقصد کیا ہے ہمارا اگلا سوال حجاب کا مقصد یہ ہے سورة الاحزاب کی آیت نمبر 53 میں اللہ نے کہا کہ حجاب کا استعمال کرنے سے مرد کا دل بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے اور عورت کا دل بھی پاکیزہ اور پاکو صاف ہو جاتا ہے حجاب کا ایک اور مقصد اللہ نے بیان کیا سورة الاحزاب کی آیت نمبر 59 میں ذالکا ادنا ان یعرفنا فلا یعدین حجاب اس لیے جلباب اس لیے پردہ اس لیے جسم کی حفاظت اس لیے تاکہ وہ عورت پہچان لی جائے اور پھر اس کو تکلیف نہ دی جائے یہ سوچ کر کے کہ یہ باحیہ خاتون ہے باحجاب خاتون ہے معزز اور شریف خاتون ہے لہٰذا اسے پریشان نہیں کیا جائے گا حجاب کی اہمیت کیا ہے اللہ نے سورة النور کی آیت نمبر 60 میں بیان کیا فرمایا کہ وہ عورتیں جو بڑی ہو چکی ہیں جنہیں اب نکاح کی حاجت نہیں ہے جنہیں اب نکاح کی ضرورت نہیں ہے جو اپنے دل میں اس طرح کی کوئی خواہش نہیں پاتی ہیں کہ اب وہ نکاح کریں تو ایسے عورتوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنا حجاب رکھ دیں بغیر زیب و زینت کے بغیر خوبصورتی کو ظاہر کیے ہوئے بغیر میک اپ کیے ہوئے یعنی اگر بغیر میک اپ کے ایسی عورت اپنا چہرہ یا حجاب وہ نہیں کرتی ہے تو ایسی صورت میں اس پر کوئی گناہ نہیں لیکن اللہ نے آگے کیا کہا وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرُ لَّهُنَّا کہ اگر وہ پھر بھی حجاب کا استعمال کرے پردہ کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے یہ حجاب کی اہمیت ہے کہ ایک ایسی عورت جو اب نکاح کی خواہش نہیں رکھتی ہے جس کے دل میں اس طرح کی امیدیں پنپتی نہیں ہیں اس عورت کو بھی اللہ نے اس بات کی نصیحت کی کہ اگر وہ عورت بھی حجاب اور پردے کا استعمال کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے حجاب ہر ایک عورت کی فطری ضرورت ہے یعنی فطرت نیچر اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ ایک عورت خواہ وہ کسی بھی دھرم کی ماننے والی ہو وہ پردے میں رہے وہ حجاب میں رہے وہ اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کر رکھے پردے کے اندر رکھے اور اگر وہ عورت مسلمان ہو تو اس پر اس کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حجاب اور پردہ یہ واجب ہو جاتا ہے مسلمان عورت کے لیے حجاب اور پردے کا استعمال کرنا یہ لازم ہے واجب ہے اور ضروری ہے اگلی بات حجاب یہ اللہ کا حکم ہے جیسا کہ ہم نے کہا اور جو حکم اللہ کا ہو جو بات اللہ کی ہو جو نصیحت اللہ کی ہو اس میں بندوں کے لیے خیر ہے اس میں بندوں کے لیے بھلائی ہے سورة الاحزاب کی آیت 59 میں اللہ نے کہا جیسا کہ ہم نے بیان کیا ذَلِكَ اَجْنَا اَنْ يُعْرَفْنَا فَلَا يُعْذَئِنَا اللہ حکیم ہے اس کی کوئی بھی بات حکمت سے خالی نہیں ہوتی اس نے حجاب کا حکم دیا ہے مطلب کی حجاب میں خیر ہے بھلائی ہے اور اس کے اندر لوگوں کے لیے اچھائیاں پوشیدہ ہیں اور ہاں ایک بات جس کو ماننا ہو وہ بات سن کر مان لیتا ہے وہ ایک دلیل سے بھی اس بات کو قبول کر لیتا ہے اور جس کو نا ماننا ہو جس کی فطرت میں اس طرح کی شر پسندی ہو اس طرح کی غلط ذہنیت کا وہ مالک ہو جس کو نا ماننا ہو تو وہ آسمان میں بھی کیڑے نکال لیتا ہے اس کے سامنے آپ دلیلوں کا امبار لگا دیں اس کے سامنے پیار اور محبت سے باتیں کر لیں پھر بھی وہ بندہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا آخری بات جب تم نے آدھے ادھورے کپڑے میں لڑکیوں کو اپنے جسم کی نمائش کرنے کی اجازت دے رکھیے اور تم اس پر پابندی کا مطالبہ نہیں کرتے ہو اور تمہارے دل میں اس طرح کا کوئی خیال جنم نہیں لیتا ہے کہ ایسے عورتوں پر پابندی لگائی جائے تو پھر تم کون ہوتے ہو کہ حجاب پر تم پابندی کا مطالبہ کرو اور بے حیائی کی بے شرمی کی اور ننگے پن کی کھلی اجازت دے رکھو یاد رکھو کہ اگر تم نے مسلمانوں کے درمیان بے حیائی اور بے شرمی پھیلانے کی کوشش کی سورة النور کی آیت نمبر انیس میں اللہ کہتے ہیں جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان فحاشی بدکاری بے حیائی برائی پھیلے تو وہ لوگ سنے ایسے لوگوں کے لئے دنیا میں بھی دردناک عذاب آخرت میں بھی دردناک عذاب پھر آیت کا آخری ٹکڑا بڑی اہمیت کا حامل ہے اللہ نے کہا اللہ جانتا ہے تمہارے لئے کیا بہتر ہے تم نہیں جانتے ہو کہ تمہارے لئے کس چیز میں بہتری ہے لہٰذا جو اللہ نے حکم دیا اسی پر رہنے میں بھلائی ہے جو فطرت کا تقاضی ہے اسی پر باقی رہنا چاہیے حجاب یہ ایک عورت کی فطری ضرورت ہے لہٰذا حجاب پر پابندی کا بطالبہ کرنا یہ سراسر غلط ذہنیت اور یہ سراسر شرپسندی کا ذریعہ اور سبب ہے لہذا لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے اپنی خواتین کو بھی آپ اس بات کی تاقید کریں کہ وہ حجاب اور پردے کا استعمال کریں اس لئے کہ اسی میں ان کے لئے خیر رہے بھلائی ہے اللہ رب العزت ہم سبی کو قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ